السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلابہ تفسیر کے آج کے سبق میں ہم قل ارائیتم شراکاکم الذین سے پڑھنے لگے ہیں توجہ کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل آپ فرما دیں ارائیتم کیا تم نے دیکھا شراکاکم الذین تدعون من دون اللہ اپنے شریک وہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا ارونی تم مجھے دکھاؤ ماذا خلقو من الارض کیا انہوں نے پیدا کیا زمین سے ام لہم شرکن فی السماوات یا ان کے لئے کوئی ساجہ ہو آسمان میں ام آتیناہم یا ہم نے دی انہیں کتابا کوئی کتاب فہم علا بینت منہو پس وہ دلیل پر اس سے ہوں بلئین یعید الظالمون بلکہ نہیں وعدہ کرتے ظالم بعضہم بعضاً الا غروراً ان کے بعض بعض سے سوائے دھوکا ان اللہ یمسک السماوات والارض بے شک اللہ تھام رکھا ہے آسمان اور زمین ان تزولا کے ٹل جائیں وہ وَلَئِنْ زَالَتَاً اور اگر وہ ٹل گئے ٹل جائیں ان امسکہماً نہ تھامے گا انہیں من آحد کوئی بھی من بعد ہی اس کے بعد انہو کان حالی من غفوراً بے شک وہ حلم والا ہے بخشنے والا ہے عزیز طلبہ اللہ تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں یہ بتا رہے ہیں کہ جو شخص کفر کرے گا اس کا وعبال اسی پر ہوگا جو شرک کرے گا اس کا وعبال اسی پر ہو رہا اسی پر ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان مشرکوں سے کہیں تو صحیح کہ اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو ان کے پاس ہے کیا انہوں نے کیا بنایا ہے ان کا کیا ایسی چیز ہے ان کا کیا ایسا کوئی کام ہے کہ جو انہوں نے کیا ہو زمین کا کون سا حصہ انہوں نے بنایا ہے کس چیز کو انہوں نے پیدا کیا ہے یا آسمان کو بنانے یا آسمان کو کابو کرنے تھامنے میں ان کا کوئی شرکت ہے اور اگر کچھ نہیں ہے تو پھر وہ خدا کس طرح کے بن بیٹھے ہیں اکل سے کام لینا چاہیے یہ تو اکلی بات ہے اگر کوئی نکلی بات ہوتی تو پھر اگر آلگ بات تھی بہرحال جو شیعاتین ہیں وہ انہیں ان راہ راست پہ ہٹا کر غلط راستوں پہ لاتے ہیں اور یہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بت ہیں یہ ہمارے سفارشی بنیں گے ان سے ہمیں اللہ کا قرب ہوگا یہ سب غلط ہے یہ دھوکہ ہے فریب ہے وہاں وہاں بڑے بڑے مقربین بھی نہیں کام کر سکیں گے وہ بھی ڈریں گے کانپیں گے اللہ کے جلال سے تو ایسا نہیں ہے جیسا یہ کرتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ شرک پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ شرک تو فساد ہے اور تباہی ہے اس عالم کے لیے اور یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں جلدی نہیں فرماتے اللہ کو ہر چیز کا بخوبی علم ہے یہ تو سب کچھ اللہ کے عمر سے چل رہا ہے سب اللہ کا نظام ہے اللہ نے پیدا فرمایا ہے اسی کے عمر کی ہر چیز محتاج ہے جب قیامت ہوگی تو اپنی جگہ سے ہٹ کر سب چیز اللہ کے عمر سے ختم ہو جائے گی تو یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہر چیز کو جو حکم عطا فرمایا ہے وہ ہر چیز اسی حکم پہ کاربند ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حقیقت نصیب فرمائے توحید کی اور اس پر شکر گزاری کی بھی توفیق عطا فرمائے ایندہ سبق میں ہم انشاءاللہ صورت فاطر کا آخری سبق پڑھیں گے وما علینا اللہ البلاغ المبین موسیقی موسیقی